ہیدراباد دکن ہیدراباد دکن جسے نظام کا شہر یعنی سٹی آف نظام اور سٹی آف پرز یعنی موتیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ہیدراباد دکن کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1590 سے جب سلطان محمد خلی خطب شاہ نے ہیدراباد کی بنیاد رکھی تھی اس سے پہلے ہیدراباد دکن کا نام ہیدراباد نہیں تھا بلکہ اس کا نام بھاگیا نگڑ تھا جو سلطان محمد خلی خطب شاہ کی بیوی بھاگیا مطی کے نام پر رکھا ہوا تھا وہ ایک ہندو رکھاسہ تھی بعد میں بھاگیا مطی نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں حیدر محل کے عزازی قطاب سے نوازا گیا اور پھر اسی عزازی قطاب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاگیا نگڑ شہر کا نام تبدیل کر کے اس کا نام ہیدراباد رکھ دیا گیا اور چونکہ یہ شہر بھارت کے دکن یعنی جنوب میں واقع ہے اس لیے اسے ہیدراباد دکن کے نام سے پکارا جانے لگا سن سولہ سو ستاسی میں ہیدراباد دکن پر مغل حکمرانوں کا تسلط خائم تھا اور سن سترہ سو چوبیس میں مغل حکمرانوں کے تائید کردہ نظام آصف جہ نے ہیدراباد دکن پر اپنا تسلط خائم کیا اور اپنی آصف جہ ہی سلطنت خائم کر دی جس کو نظام بھی کہا جاتا تھا اور یہی سے ہیدراباد دکن کو سٹی آف نظام کہا جانے لگا اور پھر سن سترہ سو انکتر سے لے کر سن انیس سو اٹالیس تک ہیدراباد دکن آصف جہی سلطنت کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل بنا رہا تو یہ تھا ایک مختصر سا جائزہ بھارت کے شہر ہیدراباد دکن کے بارے میں لیکن یہ شہر ہیدراباد دکن سٹی آف نظام بنا تو بنا کیسے آئیے جانتے ہیں یہ بات ہے اٹھاروی سری کی دکن کے نئے صوبیدار میر قمر الدین آصف جہ اپنے پیر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی سے ملنے پہنچے نظام اورنگ آبادی میر قمر الدین آصف جہ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آپس میں کچھ دیر تک کے باتیں کی اس کے بعد نظام الدین اورنگ آبادی نے قمر الدین آصف جہ سے کہا کہ آپ کافی دور سے آئے ہیں اس لیے کچھ نوش فرمائے اور یہ کہہ کر انہوں نے ایک زرت رنگ کی پوٹلی نکالی اور قمر الدین کو دے دی جب قمر الدین نے اسے کھولا تو دیکھا اس پوٹلی میں کلچے رکھے ہوئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سات کلچے کھا لیے تب اورنگ آبادی نے انہیں دعا دی کہ تمہاری سات کشتیں نظام کی طرح راج کریں گی کہتے ہیں اس واقعے کے بعد میر قمر الدین آصف جہ حیدراباد دکن کے پہلے نظام بنے اور اپنے پیر صاحب حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی یاد میں حیدراباد ریاست کے جھنڈے اور اپنی پوچ کی وردی پر بھی کلچہ بنوایا حالانکہ کئی تاریخ دان یہ مانتے ہیں کہ یہ نشان ایک کلچے کا نہیں بلکہ ایک چاند کا نشان ہے کیونکہ عربی میں قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے اور میر قمر الدین آصف جہ نے اپنے نام کی مناسبت سے یہ چاند کا نشان جھنڈے اور فوجی وردی پر لگوایا تھا لیکن حیدراباد کے ساتھوے اور آخری نظام میر عثمان علی عاصف جہ نے خود یہ مانا کہ ان کے جھنڈے پر چاند نہیں بلکہ کلچہ بنا ہوا ہے میر عثمان علی عاصف جہ حیدراباد کے ساتھوے اور آخری نظام سے جڑے بہت سے قصے تاریخ میں موجود ہیں مثلا وہ دنیا کے سب سے امیر ترین شخص تھے لیکن اس کے باوجود وہ اتنے زیادہ کنجوس تھے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور اتنے زیادہ لالچی تھے کہ اپنے باق کے سڑے ہوئے آموں کو بھی بیج دیتے تھے میر عثمان علی عاصف جہ اتنے سنکی مزاج تھے کہ وہ حیدراباد دکن کو بھارت سے الگ کر کے ایک نیا ملک عثمانستان بنانا چاہتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ حیدراباد کے پہلے نظام میر قمردین عاصف جہ حیدراباد کے نظام بنے تو بنے کیسے جو تقریبا سات پشتوں تک حیدراباد سلطنت پر راج کرتے رہے اگر نظام خاندان کا شگرہ نصب دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ لوگ اس بیکستان کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے لیکن یہ قاندان پھر بھارت کی اتنی بڑی ریاست کہ راجہ کیسے بنے اس بات کو جاننے کے لیے دہلی سے پچیس سو کلومیٹر دور عزبیکستان کی طرف جانا ہوگا یہ صدیوں پہلے کی بات ہے کہ عزبیکستان کے شہر بخارہ میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا اسی قبیلے میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا نام تھا قاضی الدین فیروز جنگ اپنی کمسنی کے دور میں قاضی الدین فیروز جنگ اپنے قاندان کے ہمراہ بھارت منتقل ہو گئے وہاں انہوں نے جنگی تربیت حاصل کی اور اسی وجہ سے انہیں مغل فوج میں شامل کر لیا گیا اور کچھ عرصے بعد مغل دربار میں ایک وزیر کی حیثیت سے تائنات ہو گئے قاضی الدین فیروز جنگ نے دلی میں ایک مدرسہ بھی خائم کیا جسے اس دور میں قاضی الدین مدرسہ اور آج کے دور میں زاکر حسین دیلی کالیج این یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے تاریخ کے مطابق اسی قاضی الدین فیروز جنگ کی نسل آگے چل کر ہیدراباد دکن کی نظام بنی اور وہ کیسے بنی آئیے جانتے ہیں قاضی الدین فیروز جنگ کے بعد ان کے بیٹے میر قمر الدین آصف جہ کو مغل دربار میں وزیر بنا دیا جاتا ہے تاریخ دانوں کے مطابق میر قمر الدین آصف جہ انتہائی چالاک اور شاتر تھے اور بہت جلد ہی وہ مغدیہ سلطنت کے چھتے بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کا اعتماد حاصل کرتے ہوئے ان کے ایک خاص وفادار کا درجہ حاصل کر لیا سن سولہ سو اٹھانوے میں اورنگزیب آلمگیر ایک بہت بڑی فوج لے کر ہیڈراباد اور گول کنڈا پر حملہ آور ہو گئے آگے پڑھنے سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ ہیڈراباد پر مختلف ادوار میں کن کن حکمرانوں نے اپنی حکمرانی قائم کی تھی تاریخ بتاتی ہے کہ گیارویں صدی ایسی کے قریب ہیڈراباد پر کاکتیا راج کی سب سے طاقتور رانی جو دماز دیوی کا راج تھا اس کے بعد دیلی سلطنت کے علاؤدین تنجی کا راج قائم ہوا اور اس طرح سے مختلف راج قائم ہوتے رہے اور آخر میں کتب شاہی راج بھرانہ گول کنڈا اور ہیڈراباد پر راج کرنے لگا اورنگزیب آلمگیر کے یہاں آنے سے پہلے کتب شاہی کی حکومت تھی جنہوں نے ناصب ہیڈراباد کو ایک ریاست کے طور پر پسایا تھا بلکہ گول کنڈا پر بھی اون ہی کا راج تھا گول کنڈا دنیا بھر میں اپنے ہیروں کے لئے مشہور تھا یہاں بیش خیمتی ہیرے نکلتے تھے جس کا کاروبار کر کے گول کنڈا بھارت کے سب سے امیل شہروں میں سے ایک بن گیا تھا مغل حکمرانوں نے گول کنڈا پر قبضہ کرنے کی کئی بار ناکام کوششیں کی لیکن اس بار اورنگزیب آلمگیر کے سامنے خطب شاہی حکومت کے پاؤں اکھڑ گئے اور آخر کار حیدراباد مغل حکمرانوں کے زیر تسلط آ گیا اس زمانے میں اورنگزیب آلمگیر نے الگ الگ صوبوں کا انتظام الگ الگ صوبے داروں کے حوالے کر دیا تھا اور میر قمر الدین عاصف جہاں کو اورنگزیب نے دکن کی صوبے داری دے دی جس میں حیدراباد بھی شامل تھا سن سترہ سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت روبہ زوال ہونے لگی اس وجہ سے میر قمر الدین عاصف جہاں واپس دلی آ گئے دلی میں اورنگزیب کے بیٹے پوتے آپس میں لڑنے لگے کیونکہ ہر کوئی پادشاہ بننا چاہتا تھا آخر کار دلی کا تف ملا محمد شاہ رنگیلا کو جو اپنے نام کی طرح ہی کافی رنگین مزاج تھا محمد شاہ رنگیلا ناج گانے کا شوقین تھا اور جم کر عیاشی کیا کرتا تھا اس کے دور میں صبح و شام دربار میں محکلے سجنے لگی تھی اور یہ سب میر قمر الدین عاصف جہاں کو سخت ناغوار گزرتا تھا محمد شاہ رنگیلا نے بھی میر قمر الدین کی ناغواری کو بھاپ لیا اور ان کی اس ناغواری سے چھپنے کے لیے محمد شاہ رنگیلا نے میر قمر الدین عاصف جہاں کو دوبارہ دکن کا صوبے دار بنا دیا اور دلی سے دور کر دیا میر قمر الدین عاصف جہاں پہلے ہی دکن کو سمال چکے تھے اس لیے وہ بھی دکن کی صوبے داری کے لیے راضی ہو گئے اس دور میں ہیدراباد بھی دکن کا حصہ تھا دکن مغلیہ سلطانت کا سب سے بڑا صوبہ تھا یہ نرمدہ ندی سے شروع ہو کر اورنگاباد تک پھیلا ہوا تھا میر قمر الدین عاصف جہاں اورنگاباد آئے اور حضرت نظام الدین اورنگابادی کی دعاوں سے ہیدراباد سمیت پورے دکن کے راجہ بن گئے اور اس طرح سے میر قمر الدین عاصف جہاں کے نام سے ہی عاصف جہ شاہی سلطنت کی شروعات ہوئی اور میر قمر الدین عاصف جہاں کو ہیدراباد کا پہلا نظام مانا گیا حالانکہ ان کا راج پورے دکن پر تھا اس دور میں پونہ کے پیشوا باجی راؤ اور میر قمر الدین کے بیچ کئی بار جنگیں ہوئیں جن میں جیت تو ہر بار پیشوا باجی راؤ کی ہوتی تھی لیکن اپنی شاتری اور چالاکی سے میر قمر الدین کسی نہ کسی طرح سے بچ کر نکل ہی جاتے تھے اب سال شروع ہوتا ہے سن سترہ سو اٹھالیس کا اور اس سال میر قمر الدین اللہ کو پیارے ہو گئے اور اگلا نظام بننے کے لیے انہی کے بیٹے پوتے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ان میں سے کچھ نے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد مانگی تو کچھ نے فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد حاصل کی یہ وہ دور تھا جب بریٹش راج اور فرانسیسی راج اس وقت پانڈیچیری اور مگراج کو اپنے اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے عاصف جہاں شاہی حکومت کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات نے ان کے لیے ایک اچھا موقع ثابت پیدا کر دیا اور ہیدراباد کے بہانے بریٹش راج اور فرانسیسی راج اب کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے ایک وقت پر تو فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہیدراباد پر قبضہ کر کے چار منار پر توکے پہنچا دی تھی جس کا نشانہ ہیدراباد شہر کی طرف تھا لیکن پھر پانسہ پلٹا اور برطانی فال نے ہیدراباد پر قبضہ کر کر سلابت جنگ کو راجہ بنا دیا سلابت جنگ نے مرہٹا فوج کے ڈر سے اپنا دارن حکومت اور انگاباد سے ہیدراباد منتقل کر لیا لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک راجگردی پر ٹک نہ سکے اور ان کی جگہ ان کے ہی خاندان سے نظام علی کو راجگردی پر بٹھا دیا دیا اور اس طرح سے نظام علی ہیدراباد کے دوسرے نظام بنے نظام علی نے ٹیپو سلطان اور مرہٹاوں کو ہروانے میں برطانی راج کی خوب مدد کی تھی اور تب ہی سے انگریز سرکار اور نظاموں میں یہ دوستی کا رشتہ پکا ہوتا چلا گیا سن سترہ سو اٹھانوے میں انگریزوں اور ہیدراباد کے اگلے نظام سکندر علی خان کے درمیان ایک سمجھوتا تیہ پایا گیا جس میں یہ تیہ کیا گیا کہ برطانوی فوج ہیدراباد دکن کی حفاظت کرے گی اس مہائدے کے بعد ہیدراباد نے اپنے فوجیوں میں کمی کر دی اور برطانوی فوج کو ہیدراباد میں تائنات کر دیا گیا اس وقت اتنی بڑی فوج کو شہر میں نہیں رکھا جا سکتا تھا اس لیے ان کے لیے ایک نئی فوجی چھاؤنی بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا تھا سکندراباد وقت گزرتا رہا اور پیڑی در پیڑی ہیدراباد کے نظام بھی بدلتے گئے لیکن یہ سب کے سب اپنا خزانہ بڑھتے رہے ہیدراباد کے ترقیاتی کاموں میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے ہیدراباد ایک غیر ترقیاتی علاقہ بن کر رہ گیا تھا یہاں پر اغوانستان اور عرب ممالک سے آئے ہوئے لوگ بسے ہوئے تھے اور ہر طرف بدھالی کا ماحول تھا لیکن سن 1853 میں ایک تیس سالہ نوجوان کو ہیدراباد کا وزیر آزم بنا دیا جاتا ہے جس کا نام تھا سالار جنگ اول سالار جنگ نے ہیدراباد میں ترقیاتی کام سر انجام دینا شروع کر دیئے اور سالار جنگ اول نے ہیدراباد ریلوے لائن کے ذریعے دوسرے شہروں سے ہیدراباد کا رابطہ خائم کیا ریوینیو کلیکشن سسٹم کو بنایا جوڈیشنل سسٹم میں بہتری لے کر آئے اور خانون کی بالہ دستی خائم کی سن 1857 کے غدر کے دوران جب ہیدراباد میں اتجاجی تحریکیں شروع ہوئی تو سالار جنگ نے اس اتجاجی مہم کو بخوبی پچل کر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کی آنکھ کا تارہ بن گئے اب جہاں کہی ہوئی ہیدراباد کے نظام جاتے تھے تو امریزوں کی جانب سے انہیں 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی سن 1866 میں ہیدراباد کے چھٹے نظام بنے محبوب پاشا محبوب پاشا تیس مارخان کے نام سے بھی پہچانے جاتے تھے وہ اس لیے کہ ہیدراباد کا نظام بننے کے بعد انہوں نے 31 شیروں کا شکار کیا تھا یہ شیر ہیدراباد کے جنگلوں سے نکل کر شہر میں داخل ہو جاتے تھے اور لوگوں کو مار ڈالتے تھے اسی لیے گاؤں والوں نے نظام سے اس کی شکایت کی اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے نظام نے 31 شیروں کا شکار کیا اور محبوب علی پاشا کی اس وجہ سے انہیں تیس مارخان کا لقب دیا جیا محبوب پاشا بیز بدل کر عام لوگوں کے درمیان چلے جاتے تھے اور ان کے مسائل جان کر انہیں ان مسائل سے نجاب دلانے کی کوشش بھی کیا کرتے تھے محبوب علی پاشا نے بھارت کا سب سے قیمتی جیکب ہیرا اور اپنے وزیر آزم سے فلک نمہ پیلنس بھی خریدہ تھا سن 1908 میں جب ہیدراباد میں سیلاب آیا تو ہندو پردیتوں نے محبوب پاشا سے درخواست کی کہ اگر آپ ندی کی پوجا کریں گے تو ندی کا ادھار ختم ہو جائے گا محبوب پاشا نے ہندو پنڈیتوں کی بات مانتے ہوئے ندی کی پوجا کی جس پر مسلمانوں نے بہت برا منایا کہ وہ مسلم ہو کر کیسے پوجا کر سکتے ہیں اور کچھ عرصے میں ندی میں اُبھار ختم ہو گیا لیکن اس سیلاب سے ہیدراباد کا بہت نقصان ہوا تھا اور آدھا ہیدراباد برباد ہو کر رہ گیا تھا ادھر ہیدراباد کو دوبارہ بسایا جا رہا تھا اور ادھر سن 1911 میں محبوب علی پاشا دنیا کو الگدہ کہ گئے جس کے بعد ہیدراباد کے ساتھویں نظام بنے ان کے بیٹے میر عثمان علی میر عثمان علی کو کھربوں کا خزانہ وراست میں ملا تھا جس کا استعمال انہوں نے ہیدراباد کے لیے ترقیہ کی کاموں کے لیے کیا انہوں نے ہیدراباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا خیام کیا عثمانیہ ہاسپٹل تعمیر کروایا چار منار نام کی مشہور بیڑی کا کافہ نہ لگوایا نظام شگر مل بنائی ان کے دور میں ہیدراباد کے پاس ان کی اپنی ذاتی ایر لائن بھی تھی جس کا نام تھا دکن ایرویز لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہیدراباد کے ساتھویں نظام میر عثمان علی انتہائی کنجوس تھے تو پھر انہوں نے ہیدراباد پر اتنا قرچہ کیسے کر دیا آئیے جانتے ہیں اس دور کو دیکھا جائے تو سمجھ آ جائے گا کہ یہ قرچہ کرنے میں نظام کی ایک سازش پوشیدہ تھی دراصل میر عثمان علی میر خمر الدین کی ساتھویں پیڑی تھیں مطلب پیر حضرت نظام الدین اور الابادی کی دعا کے مطابق میر عثمان علی ہیدراباد کے آخری نظام ہونے والے تھے پورے بھارت میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو گئی تھی نظام میر عثمان علی نے بھاپ لیا تھا کہ آج نہیں تو کل ہیدراباد انگریزوں کی غلانی سے آزاد ہو کر ہی رہے گا اس وجہ سے وہ ہیدراباد کی تعمیر و ترقی کر کر ہیدراباد کو ایک الگ ملک عثمانستان بنانا چاہتے تھے اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کر دی اور انہوں نے پورتگالیوں سے گوہا کو قریدنے کی تیاری بھی شروع کر دی تھی تاکہ ہیدراباد کو کاروبار کرنے کے لیے ان کی اپنی بندرگاہ مل سکے وہی وہ بسٹر سے بلدیلہ ہر اپنے کی کوشش میں تھے تاکہ لوہے اور کوئلے کی کانے مل جائیں اور ساتھ ہی ایس پاکستان تک ایک رابطہ بھی خائم کیا جانا چاہیے دوسری طرف اسلامی دنیا میں اپنی دھاگ جمانے کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں پرنس آزم جا اور پرنس موزم جا کا نکاح ترکی کے سلطان عبد المجید دویم کی بیٹیوں پرنسس دور شہوار اور پرنسس نیلو فر سے کروا دیا نظام میر عثمان کے محلوں کے تیخانوں میں ہیرے موٹیوں سے بھرے ہوئے ٹرک تیار کھڑے رہتے تھے تاکہ وقت آنے پر انہیں نکالا جا سکے انہوں نے ہیڈراباد کو الگ ملک بنانے کے لیے اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن میں بھی درخواست ڈالی تھی اور دوسرے ملکوں سے ذاتی باڈی کارڈ بھی بلوائے تھے ہیڈراباد کی آرمی اور پولیس کو طاقتور بنایا اور مختلف ممالک سے ہتیار بھی ہیڈراباد میں اکھٹا کیا بھارت سے الگ ہونے کے لیے نظام کو عام عوام کی حمایت بھی درکار تھی اس وجہ سے انہوں نے رضاکاروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا رضاکار وہ عرب اور پتھان تھے جو انیسویں صدی کی شروعات میں نظام کی فوج میں بھڑتی ہوئے تھے اور جب ان کی آبادی بڑی تو یہ ہیڈراباد کے ہی شہری بنتے چلے گئے بیسویں صدی کے آتے آتے انہوں نے اتحاد المسلمین کے نام سے ایک پارٹی تشکیل دی جس کے لیلر بنے خاسم رزوی خاسم رزوی ایک مولوی تھے انہوں نے نظام کو یہ بھروسہ دلایا کہ اگر بھارت سے ان کی جنگ ہوتی ہے تو رضاکار نظام کی طرف سے لڑیں گے اس طرح سے پکی تیاری کرنے کے بعد نظام نے ہیڈراباد کو ایک الگ ملک بنانے کا اعلان کر دیا سردار ولبائی پٹیل نظام کی یہ ساری کاروائیوں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے پنڈیج جواہر لارڈ نہرو اور ہیڈراباد کے نظام میر عثمان علی کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے اور جواہر لارڈ نہرو سردار پٹیل کے ہیڈراباد میں آرمی ایکشن لینے کے پلان کے سخت خلاف تھے لیکن یہ سارا کھیل اس وقت بدلا جب نظام کے ساتھی رضاکاروں نے عام ہندوؤں کو نوٹنا شروع کر دیا قاسم رضوی مذہب کی آرڈ میں عام ہندوؤں پر ظلموں سے کم کرنے لگے جس کی سرخیاں روز اخباروں کی زینت بننے لگی رضاکاروں کے ظلموں سے کم کی وجہ سے نظام پر انگلیاں اٹھنے لگی لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی وجہ ہے نظام نے پاک بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے پر جو جنگ چھڑی ہوئی تھی اس کے دوران پاکستان کو مالی مدد بھی پراہم کی تھی اس بات کو لے کر لوگوں نے جواہر لارڈ نہرو کو کھٹیلے میں لاکر کھڑا کر دیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ آخر وہ نظام کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں جب جواہر لارڈ نہرو کو یہ لگا کہ معاملہ حد سے آگے نکل چکا ہے تو انہوں نے سردار پٹیل کو آرمی ایکشن لینے کے لیے کہا سردار پٹیل اسی موقع کے انتظار میں تھے انہوں نے آرمی ایکشن شروع کر دیا آپریشن پولو کے نام سے یہ وہ دور تھا جب ہیدراباد میں سب سے زیادہ سترہ پولو گراؤنڈ تھے اسی لیے اس آرمی ایکشن کو آپریشن پولو کا نام دیا گیا انڈیا آرمی کے چھتیس ہزار فوجی ہیدراباد میں داخل ہوئے جن سے نمٹنے کے لیے رضاکار ہیدراباد کی پولیس اور نظام کے ذاتی آرمی میں خوب مقابلہ کیا پانچ دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی اور آخر کار ہیدراباد گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور نظام میر عثمان علی سردار پٹیل کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کر لیتے ہیں ہیدراباد دکن بھارت کا حصہ بن گیا بھارتی فوج کے بتیس فوجی مارے گئے تھے ہیدراباد کے رضاکار آرمی پولیس یہاں تک کے عام لوگوں کی بھی جانے گئیں بھارتی ریاست نے میر عثمان علی کو ہیدراباد کا گورنر مقرر کر دیا اور ان کی ساری جائدادیں بھی ان کو واپس لوٹا دیں سن 1967 میں میر عثمان علی دنیا کو خیر آباد کر گئے اور ہیدراباد کے آٹھویں نظام کا تاج پہنا گئے اپنے پوتے مکررم چاہتے جنھیں وراست میں ملی بہت ساری زمین و جائداد فلک نمہ اور جان ملہ جیسے بڑے بڑے آلی شان محل اور اربوں روپیوں کی دولت لیکن اگر کچھ نہیں ملا تھا تو وہ تھا سکون جو شاید ان کے باپ داداؤں کی زیادتیوں اور کرموں کا پھل تھا موسیقی